اسلام علیکم ویورز میں ہوں باجی پرمین باجی پرمین ہیلتھ ایم بیٹی ٹیس کی تمام ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیپ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بیٹی ٹیس سے خوش آمدی ناظرین کیسے ہیں آپ امیر کرتی ہوں بلکو خیر یہاں سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں جی لوگ چہرے پر تیل ہوتے ہیں بلیک اور بھورے تیل ان کو ختم کرنے کے لیے آج میں بہترین کامیاب نسکہ لے کرائی ہوں جس کا استعمال کرنے کے بعد آپ کے پریشانی ختم ہو جائے گی آپ نے کیا کرنا ہے کہ اورنج کے چھلکے لینے ہیں اورنج کے چھلکے جو ہیں آپ نے یہ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس اس کا ڈرائی چھلکے موجود ہیں آپ نے تازہ چھلکے لینے ہیں اورنج کا موسم ہے اور بہت زیادہ اچھے مالٹے آئے ہوئے ہیں مارکٹ میں آپ نے اورنج کے چھلکے کو قدو کش کر لینا ہے اچھے طریقے سے آپ دیکھیں کہ قدو کش ہو گئے چھلکے اور آپ نے مالٹے تو کھائیں آپ کی سکن کے لیے بہت اچھا ہے ویٹیمن سی کی کمی جن لوگوں کو ہوتی ہے ویٹیمن سی کی کمی پورا کرتے ہیں اور یہ آپ نے کھائیں اس کے چھلکے آپ نے نہیں پھینے ان کو اپنے قدو کش کر لینا ہے اچھے طریقے سے جب یہ قدو کش ہو جائے اندر کا صرف ہے ایس آپ نے لینا جو امالٹے کے اوپر سے اتارتے ہیں وہ جو جلی سی ہوتی ہے وہ آپ نے نہیں لینا ہے اندر کا یہ چھلکا جو ہے آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہرا دنیا آپ نے ایک مٹھی لے لینا ہے جتنا آپ کے مٹھی میں آجائے ہرا دنیا آپ نے لینا ہے اور تلسی کے پتے آپ نے دس سے پندرہ عدد آپ نے لینا ہے اس کے پاس آتے ہیں آپ کے پاس ایلو ویرا جل تازہ پتہ ہے تو بہت اچھی بات ہے اگر نہیں تو آپ بزار کے ایلو ویرا جل لے سکتے ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے مجھور ہے اور آپ نے آدھا چمچ چندن پاورڈر وہ آپ نے لینا ہے اور دو چمچ آپ نے ارکی غلاب یعنی روز وارٹر وہ آپ نے استعمال کرنا ہے میرے پاس تھوڑا سا موجود آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر سے نظر آ رہا ہوگا آپ کو تو یہ کافی میں نے یوز کر لیا تو یہ بچا تھا ہے میں نے آپ کو یاد دہنی کے لیے یہ میں آپ کے پاس رکھتی ہوں اور آپ کو دکھانا ہوتا ہے کہ آپ کو یاد رہے کہ کون کونسی چیزیں ہم نے استعمال کے باقی چیزیں جو نہیں دکھا باتی وہ میں استعمال کر لیتی ہوں تو پھر مجبوری ہے مجھے ویڈیو بنانی ہوتی ہے تاکہ آپ کو ویڈیو مل جائے اور آپ اپنی پریشانی کو دور کر سکیں تو آپ نے دو چمچ ارکے غلاب ملا کر اس کا پیسٹ بنانا ہے لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ پیسٹ کو آپ نے سب سے پہلے تو میں آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ ہرہ دنیا ایک مٹھی تلسی کے پتے آپ نے دس سے پندرہ دلے ایلویرہ جل دو چمچ آپ نے لینے آدھا چمچ آپ نے چندن پاڈریش میں بلانا ہے اور دو چمچ سے آپ نے ارکے غلاب ملا کر اس کا پیسٹ بنانی ہے تو تھا کانٹیٹی کا طریقہ کہ آپ نے کتنی کانٹیٹی میں سب چیزیں لینی ہے اب لگانے کا طریقہ میں کوئی بتاؤں گی کہ یہ پیسٹ کو جب آپ نے لگا لیا اچھے طریقے سے بنا لیا تو آپ نے لگانا کیسے ہے آپ نے جو اورنج کا اندر کا یہ حصہ ہے اندر کا جو چھلکا ہے اس کی مدد سے آپ نے جو پیسٹ آپ نے بنایا ہے اس پیسٹ کو آپ نے لگانا ہے اپنے چہرے پر تو اس کے ایسے لگانے سے یہ ہوگا کہ یہ اس کو آپ کو جو اندر کا جو گودہ ہے یہ چھلکا ہے اندر کا حصہ ہے جو گودہ ہے یہ آپ نے چہرے پر بھی لگنا چاہیے اس سے جب آپ لگائیں گے انگلی کی مدد سے پر ہم لگاتے ہیں بعض لوگ برش کی مدد سے لگاتے ہیں مگر آپ نے اورنج کے چھلکے کی مدد سے آپ نے چھلکے پر یہ پیسٹ کو لگانا ہے آپ یقین جانے اتنا اچھا ریزلٹ ملے گا کہ آپ خود خوش ہو جائیں گے کہ یہ اتنا بہترین واجنین اس کا بتا ہے آپ نے ہر روز تازہ بنانا ہے تازہ ہی اپنے اپنے چہرے پر لگانا ہے آپ دیکھیں گے کچھ دنوں کے بعد آپ کے چہرے پر تیل جو بہت زیادہ ہو چکے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے بلیک تل کا خاتم ہوگا بھورے تل کا بھی خاتم ہو جائے گا کچھ ٹائم لگے گا ایک دم نہیں کہ آپ نے ابھی لگایا ابھی ختم ہو گئے آپ کو کمسکم ایک مہینہ اس میں نے اس کے کوئی اسی طرح استعمال کرنا ہے اگر آپ کو تل ختم کرنا چاہتے ہیں تھوڑی سی محنت ہے محنت کریں اور اپنے تل کو خاتم کریں اس کے علاوہ آپ نے سبزیوں کا استعمال لازمی کرنا ہے تاکہ اندر سے آپ کا خون صاف ہو خون صاف اگر ہوگا تو آپ کے تل جلدی سا ختم ہو جائیں گے اور صاف ہو جائے گا آپ کا چہرہ اور آپ نے رست دار پھالے آپ نے استعمال کرنا ہے کیونکہ بہت سردیوں میں اچھے مزیدار پھالاتے ہیں رست دار آپ نے پھالے استعمال کرنا ہے سبزی کا استعمال کرنا ہے آپ سکن کلیر ہو جائے گی آپ کو کافی اچھی ریزلٹ ملیں گے یہ تو تھا ہی چھوٹا سا کامیاب نسکہ جو میں نے آج آپ کی خدمے پیش کیا بنایا استعمال کریں اور اس کے یہ بھی ایک بہت اچھا طریقہ ہے کہ اس کو لگانے کے بعد آپ کا رنگ بھی گھورا ہو جائے گا تو آپ کو اس نسکے کو بنانے کے لیے آپ کو کتنے فائدے ملنے والے ہیں بلیک تل آپ کے ختم ہو جائیں گے بھورے تل ختم ہو جائیں گے آپ کا رنگ بھی گھورا ہو جائے گا تو یہ چھوٹا سا کامیاب نسکہ بنائیں استعمال کریں اور یہ آپ کو میری ویڈیو بہت پسند آئے گا لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مات بولیے گا اور بیل بٹن آگن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ سرا کے مفید رکھارہ من اس کے آپ تک جلد پہنچتے رہیں اور میری ویڈیو دوسرے لوگوں کو شیئر ضرور کیا کریں تاکہ وہ لوگ بھی فائدہ اصل کر سکیں جو اپنے گھر میں پریشانی کو جھیل رہے ہیں اور آپ لوگوں کے لیے دعا گو ہو جائیں گے آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نکیبان دیں